اسلام علیکم میرا نام ساجی سلطان ہے اور میرا سوال حافظ احمد صاحب سے ہے ہمارے ہاں ولگر کانٹینٹ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں الگریزم تو نہیں یہ بالکل ہمارا جی قومی مسئلہ ہے اور کہ نوجوان وہ چیز دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میری پاڈکاسٹ میں میں نے بڑے بڑے ریسرچز بڑی بڑی اچھی پاڈکاسٹ کی ہیں اور ہنسی مزاق والی بھی کی ہیں میری پاڈکاسٹ پر جو سب سے زیادہ ویوز آئے تھے کسی ایک چنک کے اوپر ویسے تو ماشاءاللہ سارے ملینز میں ہوتے ہیں وہ فورٹین ملین ویوز ہیں صرف ایک پارٹ کے اوپر کہ مفتی تارک مسئل نے چوتھی شادی کر لی اب بھئی عوام کا کیا لینہ دینے اس میں میں رہی رہی سے حالا کہ مجھے تو فائدہ ہوا میرے پیسے بنے ویورشپ ملی اس میں نیچے کے لائن تھی لڑکی بیوہ تھی یہ مطلقہ رشتہ کیسے ہوا اب فورٹین ملین لوگ ایک پلیٹ فارم پر بتا رہا ہوں دوسرا پر فائم ملین یوٹیوب پر ٹین ملین پل ملا کے کوئی فورٹی فٹی ملین بندہ دیکھ رہا ہے چوتھی شادی کر لی بھئی تمہیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہوں چلے آج آپ ہمارا تھامنیل بنوائیں آپ ببو سے پوچھیں کہ ببو تم نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تاکہ ہمارا تو اچھا تھامنیل بنے اچھا ببو رانا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی شادی شدی کی ہوئی ہے دوسری تیسلی بھائی جان شدی نہیں میں نے شادی کی ہے شادی شدی کیا ہوتا ہے شادی ایک ہوتی ہے شودی دوسری ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا اس بات پر پکی رہنا اچھا ببو سب آپ کی کب ہوئی تھی میری دو ہزار چھے میں شادی ہوئی اچھا اور علم دل اللہ میرے چار بچے ہیں ہو کیسے گئے یہ بتائیں ایسے ایسے سب کی ہوتی اچھا ببو سب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پبلکلی نہیں اناؤس کی ہوتی نادرہ چیک ریجسٹرڈ ہوتی ہے دو تین نکاح کیتے ہوتے ہیں کوئی ایسا دی نہیں سیندھوڑا شادی میری ایک کی ہے جو میں دوسری کریں گا تو یہ علانیا کریں گا اچھا پھلال میرا ارادہ کوئی نہیں کیامرے تو بات پچھا ہوں گے دوڑے کو اچھا سر ویسے میں نے آلموسٹ حافظ آپ کی ساری پوڈکاس دیکھی ہے ان کا ایک سٹائل بہت اچھا ہے کہ یہ اپنے آنے والے گیسٹ کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں بڑی تسلی سے بات سنتے ہیں انٹریفیر نہیں کرتے ہیں انفیکٹ سامنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دوست بیٹھا اور میرا خیال ہے وہ بہت سارے راز بھی اپنے بول جاتا ہے یہ انٹریفیو کرنے والے کی جو بنیادی خوبی ہیں ان میں سے خوبی ہوتی ہے کہ انٹریفیر کریں لیکن تب کریں جب ضرورت ہو بلا ضرورت جو اگر کوئی انٹریفیر کرتا ہے تو وہ بے وکوفی کرتا ہے کبھی بھی آپ نہ اچھا انٹریفیو لے سکتے ہو نہ خبر نکلوا سکتے ہو جس طرح تسلی ساڑھی جوگہ تسلی نہ سون کے سوچ رہے ہیں انہیں بیٹا لونی تے میں ہیں میں اس پر سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی آپ لوگوں کے یہ بات کہہ سکتا اگر ببو نہ ہوتا جانتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تسلی سے بات سنتے ہیں انٹریفٹ نہیں کرتے اور آپ دونوں تو ایسے ہی ہیں لیکن یہ اگر نہ ہوتا تو میں بھی یہی اچھا باقی گیسٹ پیسے لے کے ہونے تو اسی میرے خلاف پیسے دے کے آجا مقصد پوڈکاسٹ میں کوئی انفرمیشن نکالنا ہوتا ہے جنرلسٹ آم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی خبر نکال کے لاؤ تو آپ پوڈکاسٹر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تھامنیل نکال کے لاؤ وہ انٹریفیو میں ہو یا نہ ہو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ تھامنیل نکلے میرا دیکھیں یہ تو ہوتا ہے آگے سوالیاں نشان ڈال دیں گے اور کیا ہے میرے ایک صحافی دوست سے بتایا تھا اس نے کہا دنیا کی جو مرضی کھا چمارنی ہونا اگر بچنا ہے نا عدالت سے یہ جو مرضی لکھے آئے دے چھوٹا جا بجناہ طور پر بجناہ طور پر لیکن میں ایسا کرتا ہوں میری پوڈکاسٹ جنرلسٹ ہوتی ہومیپیتھک لوگ خوشی سے آتے ہیں میں کسی کی عزت نہیں اچھالتا کوئی پوڈکاسٹ کے بعد مجھے کال کر دی یار فلان لین کار دینا ہم وہ کار دیتے ہیں میرا پروفائل انٹروی ہوتا ہے میں خبر نہیں پروفائل انٹروی ہوتا ہے بچپن تعلیم شادی ایک شادیاں دو شادیاں یہ بھی میرا بڑا ایک سگنیچر قویشن ہوتا ہے آپ کی کتنی شادیاں تین ہے چار ہیں بچے کتنے ہیں آپ نے ان کے گھر راشن کچھ آنا ہوتا ہے آپ کیوں پوچھتے ہیں اس نے دو کی ہے تین کی ہے چار کی ہے مسئلہ ہے نا لوگ یہ سننا چاہتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اگر جوابی طور پر آپ سے پوچھنا شروع کر دے پھر بتائیں میں بھئی ایک پہ خوش ہوں بہت خوش ہوں یہ تو وہ بھی اگر آپ مجھ سے آن لائن پوچھیں گے کسی سے پوچھیں گے ساری کہیں گے میں ایک پہ بہت خوش ہوں جو اندر چل رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا آپ کی بارکاسٹ پر وہ تو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے انواری میں نئے کپڑوں کی اور مرت کے زمگے میں نئی بیوی کی حافظ آپ اگروں نکلے نہیں ہو نہیں دیکھیں آپ کے فارمنٹ کے حساب سے مانگا میں ابھی ہنسے مزارے نہیں جنید صاحب نے آپ سے تھم نیل لے لیا اب ہمارے آج کے اس پروگرام کا تھم نیل گئے ہوگا حافظ احمد کے دل میں دوسری شادی کی خواہش بچل رہی میرے ایسی سوالی ہے نشان نہیں پاؤنا میرا سوال حافظ احمد صاحب سے ہے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس شخص میں پاس زیادہ پیسہ آجائے وہ سیاست میں ضرور قدم رکھتا ہے آپ کا کوئی ایسا آرادہ ہے میں کہتا ہوں اللہ ایسا برا وقت کبھی نہ لائے دیکھیں اللہ نے ایک عزت بنائی ہو ایک ریسپیکٹ ہے ہر طرف مطلب بھی ریسپیکٹ ہے تو وہ اس میں پھر آپ ایک طبقہ جو آپ کو پوری گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور اچھا یہ بھی انفورچونیٹ ہے اگر میں پبلک کے لئے بات کروں اگر آپ بھئی کچھ کر رہے ہیں کسی کے لئے بات کر رہے ہیں تو گالم گلوچ کا کوئی تعلق نہیں بنتا ٹھیک ہے آپ سب کو ہر کسی کے اپنی چوائس ہے جس کے ساتھ مرضی جائے لیکن میرا بھئی ایسا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں بہت خوش ہوں اپنے کام سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لوگوں کو اویرنس بھی دے رہا ہوں ہنسی مزاک بھی آ رہا ہے سیریس باتیں بھی آ رہے ہیں سب ایک اچھی چیز چل رہی ہے تو اللہ ایسا برا وقت کبھی نہ لائے